شیطان و عجیم کالا گمنا با مقابلہ کلوال کلوال کی طرف سے پہلا آور کرنے کے لیے مشرف اور پیٹنگ لائن پہ رانا ریحان سے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ ریاض نام ہی کافی ہے گلوال کے مانت رنے بالر مشرف جنہوں نے پچھلے میچ میں بہت ہی اچھی بالنگ کی اور اپنی ٹیم کو فائنل میں جگہ دی اور کلوال کی طرف سے ساتھ جی قدوس صاحب بھائی اکرم جار صاحب کالا گمنا با مقابلہ کلوال نیحان نئی بھائی یہ فائنل میںچ ہے علی شان صاحب کالا گمنا با مقابلہ کلوال چکو کی پرساز کرنے کے لیے بڑا نام تاڑیاں لگا دینی چاہیے تھے یہ میرے پاس ہی کھڑے ہیں کالا گمنا کے ٹیم کالے ٹیم انتظامیاں کالا گمنا کا کروڈ اور بیٹنگ لائن پہ رانا رہان سعید ان کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ ریاض کالا گمنا کی طرف سے کالا گمنا کی آن کالا گمنا کی شان رانا رہان سعید اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ ریاض بھائی اکرم صاحب بیٹنگ کالا گمنا کی آن کلوال نے ٹاس جید کر پہلے کالا گمنا کو بیٹنگ دیا موزم بھائی ویلکم جو کہ اس خلقے میں تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں ان کے ساتھ دوسرے میدوار جناب جنب جنب شید جنب شید گیا اس کو منصاب اور میں اپنے ٹوکمنٹریٹر واسن نکوی کو بھی خوش آپ دے ساتھ دیا تھا کلوال کی طرف سے بالنگی جانب مشرف اس ٹونیمنٹ کا انعقاد کیا اور یہ ہمارا مشن خود انحساری کی طلب طرف قدم اور رانا رہان سعید جو کہ بیٹنگ کرنے کے لیے حاضر اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ ریاض فیصلہ کیا بیٹنگ کا فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کلوال نے اور بیٹنگ میں سامنے فیس کر رہے ہیں ریحان نے تیبال اور ہارڈ وال کا ایک مسلم نام اور ان کے منتے مقابل ہیں بھولوال کلاب جو کہ تجربہ کار اور مشاب تیم ہے آج دیکھتے ہیں کراہ سبر کی مسافت لاکران سہی ہم دنیا کو جہاں بھی ملے تازہ کم ملے دے پا میں کچھ بھی گول نہیں ہوں دا پیر بھی ہاتھ کچھ گول نہیں ہوں دا دے لکھا تھوٹے کھانے پہنے دے ایم ای بٹا گول نہیں ہوں دا نانا جبار ساتھ کمنٹری پہ اپنے شید و شائری چناتے ہوئے کلوال با مقابلہ کالا گمنا جو کہ کل کالا گمنا نے ڈگرائی لیون کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی اور کلوال نے کپروالی کو ہرا کر اپنی فائنل میں جگہ بنائی فائلنگ پہ مشرف اور بیٹنگ لائن پہ رانہ ریحان سعید اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ ریاض موجود موزد ہے جو کہ کلوال با مہدو ہے اے اساد چونڈے اللہ نظر آئے گا بہلا با شروع ہونے والا اور ہمارے سامنے ہے سار مشتاق بست امپائر اور امپائر پر ساتھی مشتاق صاحب میرا ساتھ دینے کے لیے حسن مہر مجود سلام علیکم والاکسلام پہلا میچ فائنل میچ آخری میچ فیڈلائی فائٹر فرنگ کی کٹو نامی نکالا گمنا آج کا پہلا فائنل میچ مشرف سامنے کلوال کا نامی گرامی بائی بولر سامنے رہاں ساید پہلی بال مشرف امپائر کو گراس کیا بول گیا اور اچھی شارٹ گراؤنڈ شارٹ پر چار سکور ملیں گے چار رن پہلی بال پہ چھوکا پہلا ہی چھوکا پہلا ہی چار رن چار رن کے لیے بانڈری کو چیرتا ہو چمو کشمیر کی طرح بھائی 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 اسی ہی تے ہو نا دوسرا لکچ را رہے سنے پوسٹ نہیں گیتی ہے ویڈیو والی پہلی بال پہلا چوکا پہلی بال پہلا چوکا لائک پالو سبسکرائب بازم بھائی 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 چھے اوور کا میچ چھے اوور کا میچ فائنل میچ چھے اوور پر مشتمل چھے اوور اور دوسری بال دوسرا دوسرا بال ہمپائر کو کراس کیا سبال او اچھا چھا ہوا میں ہوا میں تیج سے اوپر سے اور تیج کے اوپر سے چھکا دوسرا چھکا آگے بھائیسی آگئے ہیں دوسرا بال پہ دوسرا چھکا نکلا ریحان سعید کے بیٹھ سے ساکی سپورٹ برینڈ ریحان سعید نام ہے ایک ریحان کالا کے گا یہ موزم بھائی الحمدللہ ٹھیک تھا آپ سنائے کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک تھا اگر میچ فیل کرنا ہے تو ریحان سعید کو ایسی شاٹے کھیلنی پڑھ لی ہیں موزم بھائیسی آگیسی 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 آگے موزم بھائیسی آگے آگے موزم بھائیسی آگے چھکا ڹھیک ہی ابھی تک بہت اچھی بیٹنگ چالے رہی ہے تین بالو پر یارہ سکور آ چکا ہے کالا گمنا کی طرف سے زشان منظور کو کس چیز سائی جان سمی فائنل میں اس نے پرفارم کیا ہے جس کی وجہ سے اس سے مینف دی میچ مل ہے بہت اچھی بیٹنگ ہی انہوں نے پریشر میں آگے انہوں نے اپنا ذمہ دارانا دونوں بندوں نے سادھ یا حضور ہے زشان منظور نے پناہ کدا گیا چوتھا بال اور یہاں سائی سادھ یاسک سمجھاتے ہوئے جی اور اور اس طرح بیٹھا آپ کے اشاری در ہونا چاہیے پیارا رہنا جی جی اور میں کھوڑا سا عطا رکھاتا جلوں جی جی یہ ٹورنمنٹس کی ہے ہر سوال منقد ہوتا ہے چوتھا بال کرنے کے لئے مشرف سادریا سامنا نوجوان اچھا چار اور اچھا چار یقین ان چار ان ملیں گے یقین ان چار ان ملیں گے اچھی بال تھی ایج نکلا اور چار ان ٹاپ ایچ اور گولی کی سپیر سے بیک جاتے ہوئے جو پہلا چاکا سارجی کو بھی نہیں سمجھ لگی پیچھے سے کیپر اور ساد کے بیٹھ سے نکلتا ہوا پہلا چاکا چار بال پندرہ سکور جو کہ چار بالوں پہ ابھی تک آ چکا ہے اگر اچھا اور کرنا ہوتا تو مشرف کو یہ دو بال ڈاٹ کروانی پڑے گی پانچوا بال کرنے کے لئے مشرف اور یہ پانچوا بال میں شرف نو بول امپائر کا فیصلہ نو بول اور اور آج کے اس بڑے فائنل میں بہت ہی بڑے فائنل میں فری ہٹ بہت ہی بڑی اچھی بیڈنگ ابھی تک ہو رہی ہے کالا گمنا کے جانب سے ریحان ساید سولہ سکور چار بالوں پہ سولہ سکور آ چکا ہے اور یہ فری ہٹ ہے محمد اسلام محمد صاحب ان کے ساتھ باریس ٹرمالک جمشید غیار صاحب سنگل ملے گی اچھا لینک فری ہٹ کو صحیح مش کر گئے طریقے سے نہیں کھیل پائے فری ہٹ تینے چاہیے تھا کہ بڑا شاد کر گئے محمد صاحب موبائل کو ہاتھ رکھیں وہ ابھی ہے محمد صاحب محمد صاحب آخری بال مشرف اپنے اوپر کی آخری بال کریں گے اور ان کا سامنا کریں گے رانہ ریحان ساید کالا گمنا کی شان کالا گمنا کی جان رانہ ریحان ساید جو کہ والی بال کبھی پڑھ اچھے پلئے ہیں وہ کرکٹ میں تو ماشاءاللہ اسے بہت اچھے ہیں مجر جنرل ابھی مشرف نے پانچ بولوں پر ستارہ رن دے چکے ہیں محمد صاحب اور یہ وائیڈ بول ملے گا وائیڈ بول اٹھارا اٹھارا خصوصی نظر رکھتے ہیں ابھی تک اچھی بیٹنگ چال رہی ہے مجر جانہ ریحان ساید کے بیٹ سے ابھی تک کیک چھکا اور ایک چوکا نکلے ہیں سادریاز کے بیٹ سے ابھی تک کیک چوکا نکلے ہیں خصوصی دامن پر حاجی مہر رفیق صاحب اور مشرف نے پانچ بولوں پر اٹھارا رن دے دی ہیں ابھی تک وائلیکم اسلام حسن بھائی جنو نائیس کبھلائی کو کامیاب کروانے میں اپنائی ساڑھالا مشرف ایک دفعہ بھی آئی امتہ اکراس کیا باگیا بہت اچھا بیٹ روکا بھائٹر چیران بہت اندار شارت بیٹ بھی روکا رشت گلیا بہت ایک اچھی شارت ریحان صحیح کے بیٹ سے دوسرا چھکا نکلتا ہوا اس شارتوں کے لئے رانا ریحان صحیح جانے جاتے ہیں جو فائنل میچ میں یہی جیس چاہیے تھی چوبیس رن پہلے آور میں چوبیس رن دے دیئے کالا گمنا کو بہت اچھا سٹارٹ مل چکا ہے ہم ان پنے سامنے ہم ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں رانا ریحان صحیح کے بیٹ سے نکلتے ہوئے شکے چوکے جو کہ کالا گمنا کے لئے بہت ہی ضروری ہیں اگر فائنل وین کرنا ہے تو رانا ریحان صحیح کو ایسی بیٹنگ کرنی پڑے گی اور ساتھ بائی کو بھی اچھا کھیلنا پڑے گا اگر فائنل جیتنا ہے اور ریحان کون بالیں گے علی لیفٹی دوسرا آور علی لیفٹی کلوال کی طرف سے دوسرا آور علی لیفٹی ان کا سامنا کریں گے ساد ریحان ایک منٹ ایک منٹ باروں نہیں جاؤ علی لیفٹی اپنا پہلا بال کریں گے ساد کو ساد ریحان کو اور وائٹ کو کھیلا ہے یقینی کیچ ہوگا اور یہ کیچ ڈراپ کر دیا اگر میٹ جیتنا ہے تو کیچ لینے پڑیں گے کیچ پکڑنے پڑیں گے جو کہ بہت ضروری ہے اگر چانس ملا تو رانا ریحان صحیح اور ساد ریحان اپنی پرپامس دکھائیں گے جو کہ کلوال کے لیے بہت ہی باری ہو سکتی ہے اسے ملاقات نہیں ہو سکی دوسری آور کی پہلی بال دوسری آور کی پہلی بال برگیڈیا ریٹائر محمد اسلام گھومن صاحب ہم ان کے اس لیے بھی شکر گزار ہیں چار کمرے کامر قائع چاہر کامرے کو کار دیتی ہے چاہر کار دیتے ہیں چاہر کامرے کو کار دیتے ہیں ڈکازی آپ کا فقمد رکھا دیتے ہیں یہ چاہر کامرے دا جتر ہے added 47 پورے سیزن میں پہلے میچ میں ملا کیچار بیڈ کھولا بڑی اچھی بیٹھیں ہان سید کی بڑی اچھی بیٹھیں ہان سید کی بڑی اچھی ہان سید اپنی کلاس شو کرتے ہوئے جو کہ ابھی پورے سیزن میں ابھی تک نہیں کی ہوئی یعنی ابھی سٹار انشاءاللہ بڑی اچھی انشاءاللہ بڑی اچھی انشاءاللہ بڑی شہر لوکی ظالم سان دو بار اور یہ کیا جھوگا یقینی اور یہ کیا جھو آپ گر دیا کیا چیز ویندہ میچیز کیا چھوڑے میچ چھوڑے کیا اچھی ترائی کی بھائی نے بہت اچھی کوشش بڑ کیا ڈراب کوشش تو خوب کی دلیں ناتوانے میند لڑکوں کا کام پھل اللہ کا کام جو کھیلے گا وہ جیتے گا ایک بار تو بے وفا کہتے میری آنکھیں تیرے حوالے ہیں بیل ٹائر اچھا شارٹا لیکن ہمارے ساڈیب بھوج اچھے شیل بھولتے ہوئے اب ہواینگی کریں گی اور یہ رانہ رہان سائید یہ بہیر یہ چیز یہ میرے بھولے یہ بہیر یہ چیز یہ چیز رانہ رہان سائید کے بیٹ سے چوتھا چھکا نکلتا ہوا رہان سائید آن فائر لکھا ٹھوٹے کھانے پہندے ایم ای بٹا گول لے ہونتا پا میں کچھ بھی کول لے ہونتا پھر بھی اتکش کول لے ہونتا رانہ رہان سائید اپنی کلاس شو کرتے ہوئے بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے دو سکس اس طور میں دو سکس علی لیفٹی کو پانچ بال کر چکے ہیں علی لیفٹی جو کہ ابھی تک چار بال ہوئے ہیں چار بال جن میں سے دو کیچ ڈراب ہوئے ہیں ایک ساد ریاض کا اور ایک رانہ رہان سائید کا اور دو چھکے لگی ہیں اور یہ کیچ ہوگا نتیجہ نتیجہ چار رنز چار رنز ملیں گے ابھی فائنل نہیں ہویا چار رنز چار رنز پانچ بالوں پہ پانچ بالوں پہ ابھی تک ستارہ سکور دے چکے ہیں ستارہ گھانے ہیں آجا بھئی آجا دو چکے تینے چکے ایک شکا دو چکے ایک چوکا چودہ ستارہ 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 ایک ستارہ اور یہ جائے گا یہ جائے گا کشمیر یہ اس طرح کشمیر اگر کہہ چھوڑیں گے یہ تو بنے گا کہہ تو رنہ رہن خان سائید کے لیے بنے گا کہہ چھوڑیں گے تو پھر آپ کا لکھی چارج کرے گا وہ بری اچھی شاہد رہان سائید کی عوام لالے لالے کے نارے لگاتے ہوئے جی موزم بھائی حسنات دوسرا عور جا رہی ہے اور انچاس رن بنا گئے ہیں فائٹر فرینس دو عور میں انچاس رن چھے عور کا یہ میچ رانہ رہان سائید اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ ریاض ساتھ ریاض لگتا ہے سر کو سر قدوس صاحب کو خود بالنگ کرنی پڑے گی اور وہ خود آ چکے ہیں بالنگ کرنے کے لیے ساتھ ریاض فورٹی نائن دو عور میں فورٹی نائن سکور فائٹر فرینس کالا گمنا کا سامنا کریں گے ساتھ ریاض جی سکور نوانجا چاری نوانجا آور کرنے کلوال کی طرف سے آور کرنے کے لیے سار جی قدوس صاحب اور ان کا سامنا کرنے کے لیے ساتھ ریاض تجربہ کر بالنگ سامنے نیا بیسمن ساتھ ریاض پہلا بال اور گراؤنڈ شارٹ پچھا رن بونٹری لائن چار رن اچھی شارٹ اچھی بول تھی گراؤنڈ شارٹ یہ بھی اچھا خسا تجربہ رکھتے ہیں کرکٹ کا اور اپنے اوبر کے دیتری بول بڑا ہی اچھا بول بہت ہی اچھا بول سمیدار بولر سمیدار بیسٹ مین جو کہ کلوال کی طرف سے سکورٹ کافی برتا ہوا جو کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں خود بالنگ کروں گا اور سلو ون کر کے بال نکال ڈالی دو بالوں پر چار سکورٹی ہیں ابھی تب ساجی قدوس صاحب نے اپنے اوبر کی تیسری بال کریں گے اور ان کا سامنا کریں گے سادھ ریاض سادھ اور یہ وائٹ کو پھیل ہے ساڑ سنگل ڈبل پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ سنگل ابھی تک ابھی تک سادھ جی قدوس صاحب اپنا اچھے بال کرتے ہوئے تین بالوں پر پانچ سکور دیا ابھی تک دونوں پڑھانے تجربہ گا رب رہاں بھی پڑھانے بیس مین کدوس صاحب بھی پڑھانے بیس مین دیکھتے ہیں رب کیا کرتے ہیں اور ٹوٹل ففٹی فور ہے لیکن ففٹی پلاس کیا ہم ہے آپ نے اوبر کا چوتھا بال کریں گے اور سامنا کرے گا رانہ رہان سہید اور یہ بول پیچھے کی کیچ ہو سکتا ہے کیچ چھوڑیں گے تو میچ کھاریں گے اور یہ پھر ایک دفعہ کیچ دراپ اگر میچ اتنا ہے تو بھائی جان کیچ تو آپ کو پکڑنے پڑیں گے بہت ہیزی کیچ تھا جو کہ فرنڈر نے دراپ کر دیا ہے لگتا ہے اب لٹی چارج ہوگا نانا رہان سہید لگتا ہے ان کا لٹی چارج کریں گے رہان کو سلام دے دو اچھا بھائی جان ساتھ کو بولو چھے مارے موزم بھائی ابھی تک رہان جو ان سے اچھی بیٹنگ کار ہے اور اس کے ساتھ دینے کے لیے ساتھ کو ایسے ہی کھلنا پڑے گا سنگل کر کے رہان کو کھلانا پڑے گا اچھا بھائی جان بیٹنگ کرتے ہیں علی رضا صاحب تو ہم ان کو سلام دے دیتے ہیں آپ کی آپ نے آور کا چوتھا بال کریں گے قدوس سار قدوس صاحب جو کہ اپنا کام کر چکے ہیں ایک دفعہ رہان رہان صاحب کا کیل مکلوا دیا ہے اور یہ فل ٹاس چار جانبہ ساتھ رہ دو ملے گا دو ملے گا دو ابھی تک سار قدوس صاحب کی بہت اچھی بالنگ ابھی تک پانچ پالوں پہ نو رنگ زیہیں ہیں جو کہ کارا گمنا کے لیے بہت ہی ڈینجرس آور ہو سکتا ہے اور قدوس کے لیے بہت ہی بہترین آور سمی اللہ علی صاحب ادھر ہی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اب اسٹیج کے پاس جی علی رضا صاحب فائنل میں آجا بھائی جان اور اپنے آور کی لاسٹ بال کریں گے سارجی قدوس صاحب ان کا سامنہ کریں گے رانہ رہان صاحب اور یہ سلو ون کیا فل ٹاس اور یہ تھی یہ ساتھ نو بول ساتھ چیز کو رانہ رہان صاحب کا بھائی جان اگر کیا چیز چھوڑیں گے تو یہ پھر ہونا ہی ہونا ہے آپ کے لیے رانہ رہان صاحب اگر کیا چیز چھوڑیں گے تو رہان پھر اپنا کام کرے گا انشاءاللہ سمی اللہ صاحب دعا شوہ کر دیجئے بس ابھی تاک پانچ ہور میں چھ پانچ پینڈ ہو گیا جی کالے آلے پینڈ ہو گیا تیسرا ہور کی لاسٹ بال 65 سکور لاسٹ بال کریں گے اور یہ کنفیوز ہو گیا لاسٹ بال کریں گے اور یہ رانہ رہان صاحب کبرسان گیا کبرسان بہترین چھکا آج کا سب سے بڑا چھکا ابھی تک آج کا سب سے بڑا چھکا رہان صاحب کے بیٹ سے نکلتا ہوا کبرستان سیونٹی ٹو سکور بلی صاحب رانہ رہان صاحب کو انامات کی بارش کرتے ہوئے اور یہ بیجان ادھر صاحب رانہ رہان صاحب کو انامات دے رہے ہیں جو کہ اس کا حق ہے بنتا ہے رانہ رہان صاحب پیسوں کی بارش ابھی تک آنامات حاصل کرتے ہوئے بہت اچھی بیٹنگ اگر کیچز چھوڑیں گے تو آپ کے لئے رہان خطرناک صاحب ہوگا خطرناک صاحب کبرہ 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 صاحب چوتھا آور کریں گے ابھی تک سیمنٹی تو سکور ہو چکا ہے تین آور میں جو تھا آور کریں گے مشرف اور ان کا سامنا کریں گے ساد ریاض رہان صحیح ساد ریاض کو سمجھاتے ہوئے سمی اللہ بھائی کی طرف سے ریحان صحیح کو ہزار بے کا نام چھوٹے موٹے پان بنایا بھائی اس کو ہے چھوٹے موٹے پان بنایا سمی اللہ صاحب بھائی سمی اللہ انہیں نے تو میں کیا دینا متا تھا چھوٹے موٹے پان بنایا سمی اللہ جو کہ تیسری عور میں بھائی سکورٹ آیا ہے تیسری چوتھا آور کریں گے مشرف اور ان کا سامنا کریں گے ساد ریاض سرجی قدور صاحب جو کہ اپنا کام کار چکے تھے بہت ہیزی کیچ چھوڑا ریحان صحیح کا اس کے بعد ریحان صحیح نے دو سکسیز لگا چکے ہیں اچھی چار ریحان صحیح کے ساتھ پوری پرفارمس کرتے ہوئے ساد ریاض مشرف دوسری عور کی پہلی بال اور ساد کے بیٹ سے نکھتا ہوا پہلا چکا بھائی ساد جو کہ ساد کو انام دینے آئے ہیں ساد ہے نام اللہ پلی کو بلی صاحب جو کہ ساد کو انام دینے آئے ہیں نامات کی برسات ساد کے بیٹ سے نکلتا ہوا پہلا چکا ابھی ایک چوکا ایک چکا بہت اچھی بیٹنگ کالا گنہ کی طرف سے سیمنٹی سیون سبردس بیٹنگ یہی ایک کلاس ریحان کی اور ناصر بلی نامات پر ساتھ ہوئے دوسری بانٹ جو یا اچھا کی آبا اور کیچ تھوڑا سا آگے تھا جو کہ بہت اچھا کام بیک کیا مشرف نے پہلے بہت اچھا کام بیک کیا بھائی جان ساد زرہ سلو بھائی کو کھیل نہیں اوکے بھائی ہم بگان پچھا دیں گے آگے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں بھائی جان شیئر کریں لائک کریں بہت سے بھائی ہیں جن کو ابھی تک پتہ نہیں کہ کس پہ لائک جال رہی ہے تو آپ فائٹر فرینڈ گالا گونہ پر چل رہی ہے اپنے اوڑ کا تیسرا بال کریں گے مشرف اور یقینی نو بول نو بول کیا جی لائک امپائر نے نو بول مشرف ساکھ امپائر کا فیصلہ ختمی بولر زرہ گسے میں اور ان کی کیپٹنن سارجی قدو صاحب جو کہ سمجھدار بیسٹ مین بولر انہوں نے کہا ہے نو بول اور بولر اسے طرف سے ان کو سمجھتے ہوئے پیچھے چلے گی ہیں ابھی تک دو بالوں پہ آٹ سکور دے دیا ہے مشرف نے سیمنٹی نائن سیمنٹی نائن چوتھا ہوا چوتھے اوور کی دو بال یہ فری ہٹ بڑی شارٹ کھیلنی پڑے گی ریحان سہید کو کیوں یہ ہے ساتھ ناؤ آٹھا ہے آرین بھائی سہیے اے نہیں ہو یہاں کتر ہی نا کتر سیانتھا ہے کتر سیانتھا ہے سیانتھا ہے اے نہیں آٹھا ہے اور بات سکور بے ہلے سر اور یہ تم گرے شاہرٹ فری ہٹ ہے مشرف اپنے آور کا تیسرا بال کریں گے اور ان کا سامنا کریں گے سرانہ ریحان سہید اور کچھ ڈراب کر دیا ہے سرجی قدوس صاحب نے پکڑ بھی لیتے تو کوئی نہیں تھا فری ہٹ تھی جی آتیف منیر جی بیجان کپڑوالی کل سمی فائنل ہار چکا ہے پرسوں کلوال سے کلوال سے پرسوں ہارا تھا کلوال سے اور کلوال فائنل میں پہنچ گیا ہے تین بالیں ابھی تک آٹھ سکور دیا مشرف نے ابھی تک اچھی بالنگ کار رہے ہیں اپنے اوڑکا کریں گے چوتھا بال اور سامنے ہے رانہ ریحان سہید جو کہ ابھی تک ان کے تین کیچ ڈراب ہو چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اچھا خاص سال لٹھی چارج شروع کیا ہوا ہے اور سلو بان امپائر کا فیصلہ امپائر کا فیصلہ دو رنج امپائر کو دیکھے دو رنج بھائی جان ریزلٹ صحیح نہیں آ رہا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے شاید آپ کو دیکھیں میٹوری سکمی محسوس ہو رہی ہے آپ چیک کریں باگ دو اور ہور باقی ہیں ریحان اسلام نے ٹھیک ہو گیا ابھی تک اچھا اور چار بالوں پر دس سکور اور یہ ذرا سے کنفیوز ہو چکے ہیں چار بالوں پر دس سکور دیا ہے ابھی تک اچھا اور مشرف کا ساد ریاز کا بھی ایک کیچ ڈراب ہوا ہے ریحان صحیح کے تین کیچ ڈراب ہو چکے ہیں اورہان صحیح نے تین کیچز ڈراب کرنے کے بعد انہوں نے ریحان صحیح نے اچھا لٹھی چار شروع کیا ہے اپنے اوڑ کا چھتا اور سلو ون کیا ہے جو کہ اپنی ڈارڈ وال ہو کا رو کرتے ہوئے بھائی کبھ جکمہ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں پرویز مشرف اچھا کمک ہے بھائی جان بتا دیں آپ سے یا آپ بتا دیں تو ہم بیسے صحیح کر دیں گے ہاں اب ہے اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے تھانکیو ابھی تک کامیاب پرویز مشرف کی نہیں مشرف اپنا آخری بال کریں گے مشرف ابھی تک اچھا اور پانچ بالوں پر دس سکور دے چکے ہیں اچھا کل دوال کی شان مشرف اپنا کریں گے لاسٹ بال ان کا سامنا کریں گے رانہ ریحان سائد کالا گمنا کی طرف سے اور گراؤنڈ شاہر اور یہ دو فل مس فلڈ کی ہے اور دو رن دیئے ہیں مشرف کا اچھا اوور آپ نے اوور میں بارہ سکور دیا ہے ابھی تیرے باجوں سونے سجنہ اٹی تھری اٹی تھری ہوا ہے بھئی اٹی تھری ہوا ہے چار اوور میں اٹی تھری ابھی دو اوور ہیں اگر کل دوال کی یعنی بڑا سکور کنیتو رانہ ریحان سائد کو اس اوور میں دو تین چھکے لگانے پڑیں گے جو کہ ان کا ساتھ دیں گے ساتھ پانچوہ ور شکروات اور ریحان ابھی تک کوئی نقصان نہیں فائدہ میں جا رہی ہے پانچوہ ہمارے گاؤں میں سے اور ہمیں سپورٹ کریں شاہد خان صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں ریحان صاحب اتنے کو پانچ ہزار میری طرف سے خان صاحب ابھی آتے ہیں پیٹو کے مہام پہ تو پہلا بال سنجی قدوس صاحب اور یہ ریحان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ سنگل ہی لیں گے ریحان صاحب نے سنگل کا فیصلہ ہی لیا ہے تجربہ کار تجربہ کار بولر اور سنجی قدوس صاحب جو کے اچھے بیسٹ مین ہیں آپ نے تجربے کو استعمال کرتے ہوئے روپنے کی کوشش کریں گے اب ریحان صاحب کو پانچ ہزار میری طرف سے خان صاحب لے لیں گے آپ سے بھئی جان آپ تو کہوں گے ہم آ کے لے لیتے ہیں آپ سے اپنے عمر کا کریں گے دوسرا بال اور سلو بان بھائی رہے ہیں بھائی رہے ہیں بھائی رہے ہیں بھائی رہے ہیں چار ٹو کے لیے رانہ ریحان صاحب جانے جاتے ہیں سلو ون کیا تھا شاید ایک دفعہ پھر کیچ دیں گے پر نہیں زفعہ اچھا پنیکشن اور گونٹی لائنس اچھی بور اور یہ کیچ ہو سکتا ہے پر چھے رنز ملیں گے بھائی جان اگر کیچ چھوڑیں گے تو یہ تو پھر بنتا ہے ریحان صاحب کے بیٹ سے اچھے چھکے نکلتے ہوئے اور بلی صاحب انعامات دیتے ہوئے اچھی بیٹنگ کرتے ہیں ریحان صاحب اس آور میں دو چھکے لگا دیئے ہیں رانہ ریحان صاحب نے ابھی تیسرا چوتھا بار کریں گے اور ایک اور چھکا لگا تار تین چھکے لگا تار تین چھکے ریحان صاحب کے بیٹ سے نکتے ہوئے اس دب اس آور میں ساڑی قدوس صاحب نے پچھلا آور بہت اچھا کیا تھا دس رنز دیئے تھے آور میں اور اس دفعہ چار بالوں پر انیس رنز دے چکے ہیں ریحان صاحب اچھی بول فل لینٹ شیارکل بول کی اور اگر شاید پاؤ نہ ہوتا تو ریحان صاحب بہت ہی اچھی بول لاسٹ بول آپ نے آور کی لاسٹ بول کریں گے ساڑ جی قدوس صاحب ان کا سامنا کرنے کے لیے ریحان اور یہ فل تاس اور چار رنز ملیں گے چار رنز ملیں گے چار رنز ملیں گے میس فیلڈ کا اور اس آور میں 23 رنز دیئے ہیں ساڑ جی قدوس صاحب نے ریحان صاحب کہ اگر کیچز چھوڑیں گے تو بھائی اتنا تو بنتا ہے اس نے اپنا قام تو کرنا ہے چیکنہ ہو گیا اگر وزا نافتا ہے کچھوڑädے ہیں الان ہے لکھ میں واقعا ہے ایک چھوڑ کا 3 خوشتر ہے واقعے رائے رہاں سے ایک کی فیوٹی بھی ہو چکیا بھائی جان کاکی دیئے کی میری طرف سے دو ہزار رہاں کو علی رضا کی طرف سے دو ہزار رہاں کو آتے ہیں تو بھائی جان میں یاد رکھا ہوا ہے سمی اللہ کی طرف سے بھی ہزار شاہد ہاں کی طرف سے پانچ ہزار انامار کی باریس ایک سو سات ہوا ہے پانچ اور میں ایک سو سات سکور ہوا ہے اگر اس سوور میں دو تین بولٹیز آ جاتی ہیں تو بہت ہی اچھا سکور ہوگا کالاگمنا کا بہت ہی اچھا ٹارگٹ ہوگا لاسٹ آور کریں گے علی لیفٹی اور ان کا سامنا کریں گے ساد ریاض کیونکہ ابھی تک ان کے بیٹھ سے دو بولٹ رینکلی ہیں ایک جارڈ سکورٹ اور ایک چھکا پہلا بول علی لیفٹی اور سامنے ساد ریاض اچھی بول بہت ہی اچھی بول ساد کو ذرا بھی سمجھنا اس بول کی سونگ علی لیفٹی اچھی بولنگ کرتے ہوئے پہلی ہی بول پر ساد کو ہلا ڈالا لاسٹ آور ساد کریں گے سامنے دوسرا بول اور وائد بول اور اس بول پر سنگل آئے گی اچھی بالنگ کرتے ہوئے دو بالوں پر ایک رنس جا ہے ابھی تک کلی لیفٹی نے بہت ہی اچھی بالنگ کرتے ہوئے بھائی جان ساد آج رانہ ریحان سعید کا ساد دے رہے ہیں رانہ ریحان سعید کو کھلا رہے ہیں کیونکہ رانہ ریحان سعید آج آٹ آف کنٹرول کلی وال سے ہوئے ہیں کیج چھوڑے ہیں دو کیج چھوڑے ہیں اتنا تو بنتا ہے ریحان سعید کے بیٹ سے ساکی سپور کا بیٹ پکڑے ہوئے رانہ ریحان سعید اور ان اور فلک کیا میں پھر چار رنز ملیں گے اپنے اوڑ کے تیسری بال ابھی تک کھا سکور دیا ہے علی لیفٹی نے رانہ ریحان سعید فلک کھلی پر اچھا کنیکشن نہیں ہوا سکا اور چار رنز ملیں گے بہت شاندر بال بھی بلاک ہول میں تھی لیکن سامنے بھی ترہا جس کو ایسی بالوں کا بڑا رتبات جرمہ اچھی بول اچھی بولنگ علی لیفٹی کی بہت ہی اچھی بولنگ کی ہے رانہ نے ہان سعید کو ایک دفعہ ہلا دیا ہے رانہ زیادہ کنفیوز ہو کے تھے سمجھ چار بول سکور دیا ہے بہت ہی اچھا ہوگا بہت ہی اچھا ہوگا ابھی تک کھا رہے ہیں ساکا پوٹر گیا ہے علی لیفٹی بہت ہی اچھی بولنگ کرتے ہوئے بہت ہی اچھی بولنگ کرتے ہوئے بہت ہی اچھی بولنگ امپائر کا فیصلہ وائیڈ بول امپائر کا فیصلہ وائیڈ بول اور یہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ بان چکا ہے کیونکہ ہمارے نے وائٹ دی ہے اور فن کیپر کہہ رہے ہیں یہ وائٹ بول نہیں اور ہمارے کا فیصلہ مانا گیا ہے وائٹ بول بھائی جان کلیم بھائی صاحب ابھی ادھر سے نہیں پتا چالے رہا جو کہ ابھی ادھر سے پتا چلے گا مستاق صاحب نے وائٹ دیا ہے کلوز تھی ذرا اس لیے وائٹ بول دیا اور اچھی شورٹ اچھی شورٹ کیچ پھر ایک دفعہ کیچ ڈراب کر دیا ہے ایک دفعہ پھر کیچ ڈراب کر دیا ہے ابھی تک اچھا اور علی لیفٹی کا بہت ہی اچھا اور پانچ بالوں پہ آٹ سکور دیئے چکے ہیں اپنے اور کی کریں گے لاسٹ بال بھائی جان حماد بھائی کلوز تھی ابھی دیکھیں ہمپائر کا فیصلہ آدمی ہوگا انہوں نے وائٹ دیا ہے تو یقینی وائٹ ہی مانی جائے گی اپنے اور اپنے اور کی لاسٹ بال اور یہ کی شاٹو کے لیے جو کہ رانہ ریحان صاحب جاننے جاتے ہیں بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے لاسٹ بال پر چھکا دے مارا اور لاسٹ آور میں علی لیفٹی کو چودہ رنز زیادہ لے ایک سو بھائی کا ڈار گٹ ہے بھائی بھائی ون ٹو ون انشاء اللہ تھا درے بعد پھر بیک اپ آتے ہیں مارچ منٹ کی بریک ہے اس کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پہ اللہ پہ ہم بھائی ریحانے نکلے ہیں ہم بھائی ریحانے نکلے ہیں حاجی ربیق صاحب جنہا نے پہلی دی سی پیچی جنہا نے پہلی دی سی پیچی کہ بچہ نے اسے میچ کھلے ہیں ایک لائچ رہے ہیں ہم نے تالیاں چنہوں نے رانہ شاہ صاحب حاجی ربیق صاحب ہمارے موسے ہیں جنہا نے قسمپ اندار کیا سلام علیکم بھائی جان دوبارہ ایک دفعہ پھر بیلکم کرتے ہیں ایک سو بائیس رنگ وان ٹو تری آجی رفیق صاحب کا ٹارگٹ ہے وان ہنڈرڈ ٹونٹی تھری رنز کا ٹارگٹ ہے کالا گمنا کی طرف سے اور پینٹنگ پر آئے ہیں سرجی قدوس صاحب اور ان کا ساتھ دینے کے لیے برحان کلوال کی جانب سے بالنگ پر پہلا آور کریں گے پہلا آور کریں گے رانا ریحان سعید جو کہ اچھی بیٹنگ کر گئے ہیں اپنی کلاس شو کروا کر گئے ہیں آج کے میچ کا بڑا نام سرجی قدوس صاحب کلوال کی شان سیالکوٹ کی شان سیالکوٹ کی جان کلوال کی جان سرجی قدوس صاحب ساکی سپورٹ کا بیٹ اٹھاتے ہوئے ہاتھ ہوئے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے برحان ایک سو بائیس رن کا ٹارگٹ ہے پالا گمنا کی طرف سے اور اگر اچھی بیٹنگ کرے گا سرجی قدوس صاحب اچھا کھلیں گے اور اگر یہ چل پڑے تو انشاءاللہ یہ سپورٹ پورا ہو جائے گا جو بھی ہمارے ساتھ ایک ویڈیو بنالے گے شکریہ ہوں کا تینکیو رن ازاب اور یہ شان منظور جو کہ سمی فائنل کے من اف دی میچ جو ابھی ابھی سامنے ہیں سیئے بھائی ابھی بتاؤ مانی مہر صاحب جسو بھائی جانے پہلا آور کرنے کے لیے رانہ ریحان سائی اور ان کا سامنہ کریں گے سرجی قدوس صاحب اور سرجی قدوس صاحب کا ساتھ دیں گے بڑھان جو جوار کی طرف سے سیئے بھائی جانے مانی مہر صاحب سیئے بھائی جسے ہو جیار جوڑ پہلا آور کریں گے رانہ ریحان سائید پہلے آور کی پہلی بال ایک سو بائس رن کا ٹارگٹ ان کا سامنہ کریں گے سرجی قدوس صاحب اور پہلا آور کرنے کے پہلی بال کرنے کے لیے رانہ ریحان سائید دھوڑے اور پہلی بال اور میس فیلڈ اور یہ پہلی بال پر چار رن ملے گے میس فیلڈ سلمان نے گیچ کی ٹرائی کی محمد علی بٹی جی بھائی جان یہ فائنل میچ ہے کلوال با مقابلہ کالا گونا پہلی بال پر چار رنس دے چکے ہیں سلمان نے گیچ پہلی ٹرائی کی پر کیج تھوڑا سا آگے تھا اور میس فیلڈ کی وجہ سے چار سکور پہلی بال پر چار سکور پہلی بونٹری سر جی قدوس صاحب کے بیٹ سے نکلتے ہوئی جی ریحان سعید اپنی اوور کا دوسرا بال کریں گے رانا ریحان سعید اور ان کا سامنا کریں گے سر جی سلو ون کی ہے اور یہ مسکلی چکینی دو رنز ملیں گے دو سکور سلو ون تھی جو کہ دو سکور ملا ہے ابھی تاک نانا ریحان سعید اچھی بالنگ کرتے ہیں بائی جان ہاں جی ہے سلمان پھولا ہے بائی جان بائی جان جیتنے والی ٹیم کو ستر ہزار اور ہارنے والی کو جیتنے والی ٹیم کو پچاس ہزار اور ہارنے والی ٹیم کو بیس ہزار تارگیٹ ہے علی بٹی صاحب ون دو تری ون ہنڈر ٹونٹی تری ایک سو تریس رن چھے آور میں ریحان سعید اچھی بیٹنگ کی اپنے آور کی تیسری بال کریں گے رانہ ریحان سے ان کا سامنا کریں گے سارجی قدوس صاحب ایک سفہ پھر تلو ون اور اس سفہ اٹھا کر کھیل دیا ہے پرالا جنر کی طرف سارجی قدوس صاحب کے بیٹ سے نکلتا ہوا پہنا چکا اور تین بالو پار بارہ سکور دے چکے ہیں بائی جان نبی کروائے گا ابھی پہلا آور رانہ ریحان سعید کروا رہا ہے اور اپنے آور کا چو سا پال کریں گے رانہ ریحان سعید ان کا سامنا کریں گے اور اچھی شاٹ پارک چین مجود اور رسی کے ساتھ سنگل ملے گی پارک لگتا نہیں ہے سنگل ملے گی دو رنز ملیں گے اور ایک دفعہ پھیڑ تین ملیں گے سارجی قدوس صاحب نے فیصلہ کیا ہے دو رن ہی ملیں گی بائی ہم آدھ بائی کرے گا ابھی اوپر سے وہ آور کرے گا آلی چالو نہیں آرہا تو جا چار بار ہوئے نا چار بار چودہ سکور بائی چار بار پر چودہ سکور مل چکے ہیں اچھا لاتھی چار شروع کیا ہوا ہے سارجی قدوس صاحب نے ابھی تک ایک چھکا ایک چوکا دے مارا ہے چار باروں پر اور دو ڈرنے ابھی نانوے ہان سیدہ اپنے آور کا پانچواں بار کریں گے ان کا سامنے پریں گے سارجی دوسرا اچھی یار اور یہ کلوز تھی بہت ہی کلوز بائیٹ وال زرہ سی بائیٹ وال ہوئی ہے پہلا چل رہا ہے اچھے مقابلے کی چوکو ہے تچارپا کا ٹیم ہے کلو وال کی دنیا کو جہاں بھی ملے تازہ تم ملے وائیڈ بال چار بالو پر پندرہ سکوڑ آ چکے ہیں اور ایک محقہ یعنی محقہ ہی سمجھے مل چکا ہے سارجی کا دوسرا اچھی بال اور دیکھنا پڑے گا امپائر کا فیصلہ بال ہے وائٹ بول سولہ وائٹس بول سرحان صاحب کی پانڈنگ ذرا سویں گو پر باہر نکل دیئے یہ حمزہ وان صاحب فائنل میچ ہے بھائی جان میڈ نومی صاحب چھے اوور ہیں لائک ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایک ران کا اضافہ برتا ہوا اسکور جا رہا ہے اچھی بیٹنگ اچھا سکار چالے رہا ہے بیٹنگ 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 تجربہ کار بالر بی اور بیٹس بیر بی دونوں تجربہ کار تجربہ تجربے سے ٹکرائے گا دیکھئے گوہر کیجئے اگر کمنٹری نہیں گانے دا پر کیا رہی ہے لائکم پائر کے ساتھ آج کے مہمان ایک سوسی اور آپ نے اوور کا پانچ باہ بال کریں گے ابھی تاک بیٹنگ کی جانت سے اچھا سٹارٹ چالے رہا ہے اچھی بول اور یہ اچھی بول ریحان سید فل لیٹ بول یارکل بول کی اچھی بول پانچ آور پر سولہ سکار دے چکے ہیں ریحان سید سرجی قدوس صاحب کے بیٹ سے نکلتا ہوا ایک چھکا ایک چوکا ریحان سید نے دو وائٹے کر دی اور دو ڈبلیں سولہ سکار آ چکا ہے پانچ بالوں پر اگر میچ کو اس کی جگہ تک لے جانا پڑے گا تو اس بول پر چھکا لازمی ہے اور یہ پھر ایک دفعہ ڈاٹ بال ریحان سید کی جانب سے اچھی بالنگ سرجی قدوس صاحب کو پریشان کر دیا کنفیوز کر دیا بہت ہی کلوس بال تھا اور اچھی بال کی ہے پہلے آور میں سولہ سکار دیا ہے ریحان سید نے اچھی بالنگ کی ہے اچھی بیٹنگ چالے رہی ہے ہو جاتا ہے بیجان بیچ میں آور ہو جاتا ہے اگلا آور کریں گے اگلا آور کریں گے سلمان مغل اور پولا ساہلی ساہلی کہنے سے ناصر بال لی کلی کال ہے کہ وہ اس پیج پہ تشریف لے آئیں ناصر بال لی بود کی پڑھا چکے ہیں کالا گمنا کی شان کالا گمنا کی جان ناصر بال لی کی پڑھا چکے ہیں کالا گمنا فائٹر فرینڈ کے کیپٹن ناصر بال لی صاحب آیا بولا آیا جی بالکل بھائی جان آیا بولا آیا ماشاءاللہ اچھی بالنگ ہے اچھا بھائی جان جی بہت اچھا اور ناصر بال لی کو محمارو نے بلالی ہے وہ جانا پڑے گا ان کو دوسرے آور کی پہلی بال کریں گے سلمان مغل ارس بولا اپنے آور کا پہلا بال ان کا سامنا کریں گے برہان اچھا سٹائل اچھی بالنگ اور پہلی بال پر کیچ نکال ڈالا کیچ گراپ ہوگا کیچ دور تھا اور پہلی بال پر دو رنز دے دی ہے اور دو سکور دیا ہے نو نہیں بھائی جان دو سکور دیا ہے پہلی بال پر دو سکور نانا ریخان سید ہوت کی پر سلمان مغل اچھی بالنگ کرتے ہوئے بہت اچھی بالنگ پہلی بال پر دو سکور آیا ہے برہان کے بیٹ سے ابھی تک اچھی بالنگ چالے رہی ہے کالا گمنا کی طرف اپنے آور کا دوسرا بال کریں گے سلمان ارس بولا ان کا سامنا کریں گے برہان کنوال سے بھائی کیچیز بندہ میچیز اگر کیچ پکڑیں گے تو جیتیں جائیں گے اگر کیچ دراب کریں گے تو پھر رہان ریحان سید والا ہی کام چلے گا لاتھی چارچ اے پولا دوسری بال کریں گے اپنے آور کی بولا بولا سلو کی پر وائٹ سلو کی پر وائٹ سلو کی پر وائٹ برہان کنوال کی اچھے بیسٹ مین لپ ماسٹر لانہ ریحان سید سمجھاتے ہوئے پولے کو کہ اچھی بالنگ کرو میں نے پولے ہوتا بیسٹ بولر جی بھائی جان اچھی بالنگ کرتا ہے ماشاءاللہ پولا اپنے اوڑ کا دوسرا بال کریں گے پولا اور امپائر کو کراس کیا اچھی بال فل لائت بال تھی بہت اچھی بال برخان کو بالکل ہی سمجھ نہ آئی بہت اچھی بال بھائی جان بالر ہے پولا بھائی جان ابھی ایک سو رحمان علی صاحب ایک سو تئیس کا ٹارگٹ ہے انی سکور ہوا ہے دوسری اوڑ کی دو بھائی جان وان ٹو تھری ایک سو تئیس سکور کالا گمنا کی طرف سے اچھی بیٹنگ رہا رہا صحیح ساتھ تیسرا بال کریں گے اپنے ورکا سلو ون کیا کیچ کیچ پر زیشان منظور نے اچھا کیچ لیا اور اسی جانب سے برخان کو آؤٹ کار ڈالا بہت اچھا کیچ زیشان منظور بہت ہی اچھا کیچ لیا واہ پولا تیرا ڈولا پولے نے بہت ہی اچھا کیچ لیا بالنگ کی بہت ہی سلو ون کی جس کو برخان صحیح سریکنیکٹ نہیں کر پائے اور کیچ دے دیا تھانکیو حماد بھائی تھانکیو اچھی طرح ہی ایکسی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کالا گمنا کی طرف سے ایک سو تئیس بسرن کا ٹارگٹ کلوال دوسرے اور کی دو بالے ایک نقصان وکٹ کا نقصان ہو چکا ہے برخان کا پر جب تک سرجی کا دوسرا وکٹ پر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بیسٹ بھائی جان ہمارے گاؤں کے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اورکات چوتھا وال کریں گے پولا سامنے سرجی قدوس صاحب اور سلو ون کیا بہت ہی اچھی بولنگ بہت ہی اچھی بولنگ بہت ہی اچھی بولنگ بہت ہی بہت ہی اچھی بولنگ کی سارجی قدوس صاحب کو بلکل سامنی نائی فل تس تھی عجیب بھائی جان حماد بھائی شانہوں نے کیچ کیا ہے اپنے اورکا پانچ ہوا بال کریں گے بولا اچھی بول پر نا جس کو کہتے ہیں قدوس سرجی قدوس صاحب کلوال کی شان کلوال کی جان سرجی قدوس صاحب جب تک یہ بھائی جان کچھ بھی ہو سکتا ہے پولے کے پانچ بالوں پر نو سکور دے چکے ہیں ابھی تک اچھی بالنگ آ رہے ہیں سارجی قدور سب پولے کھار جائے بھائی بھائی جان بھائی جان اپنے عمر کی اسامہ اوان عمران بھائی جان جی فائنل ہے اچھی سرو ون پر اس دفاع کو اچھا اچھا اس کو کہتے ہیں سارجی قدور تاہ بھائی جان اگر میچ ون کرنا ہے تو ایسی شاٹیں کھیلنی پڑے گی اور بہت ہی اچھا چکا جو کہ سٹیج کے پاس بہت ہی کمال اور ہم کالا گمنا میں چودری چودری اسلام برگیڈیر گمبر صاحب کو ہوشامدید کہتے ہیں آنے والے تمام مہمانوں کو ہوشامدید کہتے ہیں ان کے ساتھ ہے ان کے بیٹے شاہد اور ان کا استقبال ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے چودری محمد اسلام گممن مینکل چودری خلقین گممن آسکر گممن آپ chosen خوش شامدید کہتے ہیں ان کے بیٹے ان کے ساتھ جاتے ہم آس گومن کو بھی خوش شامدید کہتے ہیں اور چودری صرف ناز گومن ان کے ساتھ چودری اسلم گومن ان کے ساتھ چودری فلک شہر گومن آنے والے تمام دوستوں کو خوش شامدید کہتے ہیں آنے والے دوستوں کو خوش شامدید کہتے ہیں آنے والے دوستوں کو خوش شامدید کہتے ہیں موسیقی موسیقا 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 موسیقی 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 اوہا ہے اوہا ہے اوہ پر ہٹا لگنے دیس اوہاں شوٹیہ پوتے رہنہ پھٹیہو اوہاں شوٹیہ سوٹے نہیں اوہاں نکلینے نکلینے کساری کھانا کیا 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 ہٹا ہے اوہاں نہیں لگا آنا کھانا اوہاں 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 پرہا دیسی ایسی اوہاں آنے اوہاں پرہ سردے آگو اوہاں اوہاں اے اوہاں اوہاں ہاں اوہاں اور اوہاں اوہاں دنگ صلی اللہ بعد وقت کوٹلہ کی بھی کہا ہے کالی نہ کہہ دہنے کالی نے ان کیسی ٹیپ پر کیا ہو ڈا کالی کی ٹیم نے کالا گمنا موٹ سیپ کلوال کا معاچ ہو رہا ہے کالی نے کالا گمنا او یاں ہے جیار واقل ہے کالا گمنا نے ایک ست تیسی لیسن فرق کیا موسیقی 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 اس کے بعد کھولا اس نے پندرہ رانسیہ بیتاق کالا گمنا کی اچھی والی چان رہی ہے کمائل شاہ کمائل شاہ سارجی قطور صاحب کا ساتھ دینے کے لیے کمائل شاہ کلوال کی جانی سے اب تیسرا آور کریں گے رانہ رہان سعید کالا گمنا کی طرف سے بیجان ارزلٹ بتانا سارجی مغل صاحب ایک سو تائیس رن کا ٹارگٹ ہے جی بھائی راشید کیف صاحب جانتے ہیں آپ کو بیجان بہت اچھا جانتے ہیں بھائی جن کے کمنٹس میں ہی پڑے گے میں زرہ مہمانو کے پاس گیا ہوا تھا آپ واپس آیا ہوں مارڈ فرینڈز کے زیرے تمام تارک محمود مموریل مولانڈلا ایڈفیکر ٹورنیمنٹ کا وائنل کالا گمنا پرسنس کلوال ہم آنے والے وائنل میچ کالا گمنا با مقابلہ کلوال کالا گمنا نے ایک سو تیس رن کا ٹارگٹ دیا ہے کلوال کو اور ابھی تاک دو آور میں ڈھلٹی ون رن گا چکے ہیں کتیس رن جو کہ پہلا آورڈا ریحان سے ان نے کیا سولہ سکور دیا اور دوسرا آورپور نے نے کیا اچھا آورڈ اور کمائل شاہ کا رولہ پار گیا ہے بھائی جان یہ باہر کے کہیں سے آئے ہوئے ہیں اور اسامہ بھائی رولہ پار گیا بھائی دھوڑا سا کمائل شاہ جو کیک لوال کے نہیں انہوں نے باہر سے بلائے ہوئے ہیں یہ کونسی جگہ پر میچ ہو رہا ہے بھائی جان یہ کالا گمنا ہو رہا ہے فائٹر فرنس کالا گمنا کالا گمنا ہو رہا ہے بھائی جان تارک میموریل تورنامیٹ کالا گمنا نئی بھائی جان ساجی قدوس صاحب ابھی ویکٹ پیئر ہیں قدوس صاحب کا ساتھ دیں گے کمائل شاہ اپنے اور کا پہلا بال کرنے کے لئے رانہ رہان سعید بالنگ لائن پر مجود سلطان علی بھائی ایلو اچھا ہمارے بھائی کنوال کا یہ احمد بھائی وہ کلیر ہو چکا بھائی جانے اور حالہ سلطان علی بھائی جانے ہم مانگا نہیں کرتے ساڑھیا بلی صاحب واپس کیپڑی پر کالا گمنا کی شان کالا گمنا کی جان چوڑی ناصر بلی کالا گمنا کے کیپٹن کوئی بھی نہیں بھائی جان کلیر ہو چکا ہے ہمارے بھائی کلیر ہو چکا ہے بھائی جان چھے ہوگا نا ساما کمائل سالجی قدوس صاحب کا ساتھ دینے کے لیے اب کمائل کو بیجا گیا ہے کمائل شاہ کو جی سکور کیا سر ماجس سکور کیے کتی دو اوور کتی سکور دو اوور میں ٹھیکی ون رنز آ چکے ہیں بھائی جان کتی سکور آ چکے ہیں اپنے اوور کا دوسری اوور کا پہلا بال کریں گے رانہ رہان سعید اور پہلی شورٹ کیچ اور یہ کیچ اچھا کیچ پک کیا ہے ساد ریاض نے بہت اچھا کیچ لیا اسی کے ساتھ کلوال کو ایک اور بڑا نقصان کمائل شاہ واپس جاتے ہوئے رانہ رہان سعید اچھی بالنگ تیسرے اوور کی پیک بال ہو چکی ہے بھائی ٹھلٹی ون سکور اور دو نقصان دو وکٹ کا نقصان ہو چکا ہے کلوال کو کالا گمنا کے لیے بہت ہی تارک محمود پر جب جب سارجی قدوس صاحب مجہور ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جانگیر اور اب جانگیر کو بیجا گیا ہے سارجی قدوس صاحب کا ساتھ دینے کے لیے ہم خود مختاری کی طرف جائیں گے اور پر جب تارکی قدوس صاحب کراؤن میں مجود ہے بھائی جان کچھ بھی ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اور اسی کے ساتھ چینجنگ جیسا پلئر ہوگا ویسی پیل لگانے پڑے گی رانا نے ہاں سے پیل لگ میں چینجنگ کرتے ہوئے قدوس بھائی کو سلام بھولنا اور اس دفعہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بھائی جان میٹنگ کاریاں بھائی جان بھائی جان بہت اچھا کیچ بھی ہے نہیں بھائی جان راؤنڈ میچ نہیں ہے بھائی جان بھائی جان بھائی جان پیٹھے دفعہ سپورٹ کا دفعہ سمجھاتے ہوئے رانا رہان سعید کو اور دوسری بول اچھی بول اچھی بول کی ہے رانا رہان سعید نے بہت ہی اچھی بول کی ہے رانا رہان سعید جو کہ بیٹنگ پر بہت ہی اچھا کھیل کر گئے ہیں بہت ہی اچھا کھیل کر بہت ہی جو کہ پہلے اور میں رانہ ریحان کا کیچ ہٹا اس کے بعد بھی ایک کیچ ہٹا پھر رانہ ریحان نے اچھا لٹھی چارج کیا اور تیسرے اور کی تیسری بال کریں گے ریحان سیئی سلو ون پارپی کیا اچھا کن ایک چن اور چھے رن مونڈری لائن کے باہر سارجی قدوس صاحب کے بیر ستیج چوتھا چھکا نکتا ہوا سلام دیتی ہے سر جی سلام دیتی ہے پیٹنگ کے بعد دیتے ہیں میرے کاما دمنا کے لوگوں بلان آپ کو خشان دیتی جاتا تین بول تھرٹی سیمن سکور ہو چکا ہے سنتی سکور ہو چکا ہے تیسری آور کی تیسری بال اور چوتی بال کریں گے رانہ ریحان سیئی اور سلو ون پھر ایک دفعہ اور امپائر کا فیصلہ وائٹ بول امپائر کا فیصلہ وائٹ بول امپائر کا فیصلہ وائٹ بول سر جی ویکٹ کو اچھی بال کھیل لیتے ہیں اس لیے ریحان سیئی ذرا امپائر کی طرف بال کر رہے ہیں اور وائٹ کر دی ہے جس کی وجہ سے اٹھتیس ہو چکا ہے بھائی جان تین تیسری آور کی چار والے اٹھتیس کورس بھائی جانی چاہیے ہماری کوئی شاہ اچھی بولنگ کر رہے ہیں ابھی تک رانہ ریحان سیئی اپنے دوسرے آور کی پانچ بالے کر چکے ہیں اور اس آور میں آٹھ سکور دیا ہے ایک وائٹ اور ایک چھکا باقی ڈاٹ اور ایک ویکٹ بھی حاصل کی ہے ریحان نے اور اچھی بول گراؤنڈ شارڈ اور فنڈر مجود بہت ہی اچھی فنڈر ساتھ اور رن آوٹ کا حطرہ اور یہ بلی صاحب نے رن آوٹ مس کر دیا بہت ہی بڑا رن آوٹ مس کر دیا سارجی کا دوسر صاحب کا جو کہ بہت ہی نقصان دے سکتا ہے آپ کو یہ اس تونمیڈک سپانسر میں ریحان حضر گمانہ کینڈار تحسین بھائی سارجیب سارجیب ہم مزے کہہ رہے ہیں سلام دےو سارجیب بھائی جان دے ہی ہے اپنے اوور کی لاس مبال کریں گے رن آرہان سعید جو کہ بلی صاحب نے ایک رن آوٹ چھوڑ دیا ہے جو کہ سارجی قدوس صاحب کا تھا اگر یہ رن آوٹ ہو جاتے ہیں تو بھائی جان کچھ ہو سکتا تھا کالا گمنا میچ کی سکتا ہے صاحب امیدوار چیئرمین جناب فلس شیئر گومن صاحب ٹھیک ہو گیا بھائی جان اگر آپ رن آوٹ اور کیچز چھوڑیں گے تو یہ تو کام کرے گا سارجی قدوس صاحب کے بیٹ سے اچھے چھکے نکل گئے لٹھی چار شروع جناب ریزوان سکنٹر گومن صاحب جناب حماد اسلام گومن صاحب ٹھیک سکوڑ ٹین آور میں چھالیس سکوڑ ہو چکا ہے برجان چھالیس سکوڑ چھالیس ہو چکا ہے جناب خان محمد بلی صاحب محمد بلال کھوکر صاحب برجان وہ بیٹنگ کے بعد ہی دیتے ہیں پر خامل بھائی نے دو تین دفعہ بول لیا کہ بھائی بول دو بول دو پھر اس لیے بولنا پڑا ہے بھائی رن ہو گیا ہے ٹھیک سکس چھالیس تین آور میں تین آور میں رہ چکا ہے اچھ سکوڑ نہیں آپ دیکھتے ہیں پائٹر بین کی طرح سے کون یہاں بالا رہتا ہے ریحان کے دو آور کمپلیٹ سکوڑ ہو چھالی اوکی ہو گیا آمد بھائی وہ اس سائیڈ پر چلے گی ہیں تو آتے ہیں تم اب اور لیٹ داؤن جاغیر ڈیفٹی اچھی بیٹھ آنوی میر نومی صاحب یہی بات ہے ران اوپلی صاحب نے میس کر دیا ہے جس کا اپنے نقصان ہو چکا ہے اس کے بعد ایک چھکا آ چکا ہے بھائیر 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 آپ سنائیں کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں دیکھتے ہیں چوتھا آور جس کو دیا جاتا ہے اگر سارجی قدوس صاحب کو روکنا ہوگا تو کسی اچھے بالر کو آور دینا پڑے گا جو کہ سارجی قدوس صاحب کو روکے آؤٹ کرے اور مجھے لگتا ہے چوتھا آور کرمانے کے لیے سلوان مغل سلیب جو کہ کالا گمنا بہت اچھا والنگ کرتے ہیں بہت اچھا جنگ سٹان اچھے والنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پڑا آج گیا کرتے ہیں ان کا سامنا کریں گے جانگیر 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 چٹان کی طرح کھڑے ہیں عبدال قدوس چٹان کی طرح کھڑے لوئے ہیں تجربہ کار بیسٹمین بہت اچھے بیسٹمین سلمان مغل سلی دیکھیں ہیں ان کو آؤٹ کرتے ہیں یہ ان kurt کر جائیں تو یہ بہت اچھا نام آسٹیج کی طرف سے انتظار کیجئے یہاں شیروں کو آزادی ہے آزادی کے پاپندر ہیں جس کو چاہیں چیریں پھاریں کہیں پیلے آنڈر ہیں ہاں جی ہمار بھئی جانتے ہیں جن سمپوں کو آزادی ہے سلمان آپ نے اور کا دوسرا بال کریں گے سامنے کا دوسرا اور چکر ایکشن نہیں ہوا اور یہ فیل اگران ملا ہے اور یہ میس فیل کی وجہ سے دوسرا ناوٹ بلی صاحب ناوٹ کر سکیں گے یہ مجھے لگتا ہے کہ ناوٹ ہوگا اور جانگیر جو کہ آؤٹ ہوتے ہوئے بلی صاحب نے چھارا ناوٹ کیا ہے سلمان نے پھر دیکھتے ہوئے گزارے ہیں اور اس کے بعد بلی صاحب ایک طرف تھرو کیا بلی صاحب نے ایک ناوٹ مس کیا تھا اور اب جانگیر صاحب کو آؤٹ کر دیا ہے جی اس طرح پرکور آسلام جائے بھائی احمد حال مروح حاجی یاسب رضوان ملک رضوان ملک ٹھیک ہوگا بھائی جہاں آتے ہیں کھالا گمناہ کے سپورٹر کھالا گمناہ کے سپورٹر کرتے ہوئے سپورٹر کھالا ہے اور میں نومی صاحب شاید وہ اگر سہی طریقے سے رن اپ کرتے تو سلمان کیچ لے سکتا پر سلمان نے کیچ کو ٹراس کیا اور چارنز لیے تھے اس کے بعد ایک دوسر بھائی گارا ناوٹ بھی میس ہوئے سلمان اور فلٹاک پھر ایک دفعہ فلٹاک اور فلٹاک مزمل اچھا پک کی ہے بال کو اور سلمان اچھی بارنگ کرتے ہوئے تین بارنوں پر تین چار سکور ابھی تک دیا ہے انہوں نے اچھی بارنگ کر رہے ہیں سرجی قدوس صاحب سامنے سلمان کے سلمان یا سلی اور دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں سرجی قدوس صاحب اچھا بیٹھ چالے رہا ہے ابھی تک تو اچھی شورٹ اور یہ جا رہا ہے گولی کی سپیٹ سے بھائی جان اگر میچ ون کرنا ہے تو سرجی قدوس صاحب کو پکڑنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا بہت ہی اچھی شورٹ گولی کی سپیٹ سے بونٹری لینڈ کے باہر ایک چالنج بنے ہو ابھی تک کالا گمنا کے لیے سلی اچھی بالنگ کرتے ہوئے اور ایک بونٹری لینڈ سامنے بنا دیکھتے ہیں بیجان پر جب تک سرجی قدوس صاحب اندر ہیں گراؤنٹ کے وکیٹ پر مچھوڑ ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز مشکل نہیں ان کے لیے اپنے اول کا چوتھا بال کریں کہ سلمان سامنے ساکھی کا دوسر صاحب اچھی بال بائیڈ بال ہی ہے اور حمید ہے مجھے کہ دو لگ ہی جائے گا اور دو لگ گیا ہے اچھی بالنگ کر رہے ہیں ابھی تک سلمان اچھی بالنگ کر رہا ہے ابھی تک ایک بونٹری دی ہے اچھے بال کر رہا ہے سلمان اگر میچ وین کرنا ہے تو ایسے بال کرنے پریں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بائی جان ہمیں آکے بتا دیں سبانی بتا دیں یہ خود مقتاری کی طرف خود انساری کی طرف یہ ٹورنا پھینڈ ہم نے فیصلہ کیا سلمان ایک دفعہ بھی خامنا کریں گے سار جی قدوس صاحب کلوال کی جانے سے اور سلمان نے سلو ون کی پر یہ بائی جان اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کو سلو ون کی پر سلو ون مہنگی پر گئی سالا گمنا کی طرف سب سے لگبا چھکا آج کے میٹ کا سب سے لگبا چھکا سار جی قدوس صاحب کے بیٹ سے سکسٹی سکس چھے چھے نومی بھائی اچھی نہیں ہوئی وہ سلو ون کیا آؤٹ ہو گیا سکسٹی تری سکورڈ ہو چکا ہے بائی جان چار آور میں سکسٹی تری سکورڈ ہو چکا ہے اگر میچ ون کرنا ہے تو یہ آور اچھا کرنا پڑے گا بہت ہی اچھا آور کار رہے تھے سلمان اور لاسٹ مول پر ایک مونٹری لگ سکسٹی تری سکورڈ ہو چکا ہے بائی جان چار آور میں سنگی قدوس صاحب کا ساتھ دیں گے احمد اچھے بیسٹمن ہے اچھی شارٹس کھیلتے ہیں رنگ اور گسل کی تفریق مٹا دی جائے تریٹ مجھ گو آزاد زمینوں کی پزا راست نہیں سو گزارش ہے عمر قیب سما دی جائے جوٹ آٹھا جی پولا پولا بولا ہے ہاں جی بائی جان سامنے کونے کو دوسرے عبدو رحمان بھئی عبدو باسد ہوا ہے وان اینو نے کرنا ہے کلوال کے لئے ٹارگٹ ہے ایک سو تری وان ٹو تری ایک سو تیس کا حامد بلی کی جانب سے ویلکم حامد بلی کو ہم ویلکم کہتے ہیں اچھی بولنگ سو وان کی بول لے بہت ہی اچھی بول بائی جان بہت ہی اچھی بول تریٹ ہو گیا ہاں جی بھائی جان پولے کے دوسرے عور کی پہلی بول بہت اچھی سلو وان کی جو قیمت کو ذرا بھی سمجھ نہ آئی بہت زیادہ بول ہے بھائی جان ابھی جان بھائی جان ابھی قدوس بھائی سر جی قدوس صاحب وکٹ پر مجود ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کالا گمنا کو جیتنا ہے تو یہ عور اچھا کرنا پڑے گا دنیا میں قدیل اچھا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے اپنے اوڑ کا دوسرا بال کریں گے بولا اچھی بال گراؤنڈ دی شاہر گراؤنڈ شاہر اور فیلڈنگ پر آنا رہی ہان سعید مجود اور ویسے بھی سر جی قدوس صاحب نے ہنگل ہی لینی تھی ابھی تاک بہت اچھی بال نہیں کر رہے ہیں بولا دو بالوں پر ایک رہے ہیں اچھا منافق نہیں کوئی جو صورت سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا آمد بھائی انشاءاللہ دسوں بال نہیں تھے ٹھونجا سکوڑا آگیا بلی صاحب موجودہ صورتحال میں انقلاب کی طرف بڑھتا ہوا بطن عزیز انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ بلی صاحب نے پیچھے سے فکر پر کیچ ڈراب کر دیا سر جی قدوس صاحب کا ایک دفعہ پھر کیچ ڈراب کر دیا پولا اپنا کام کر گیا بہت ہی آسان کیا تھا جو کہ بلی صاحب نے چھوڑ دیا ہے بلی صاحب نے سر جی قدوس صاحب کا کیچ چھوڑ دیا ہے بہت اچھی بول کی تھی بہت ہی آسان کیا تھا بلی صاحب نے اگلا بال کریں گے سلمان بولا اور یہ جکین نہیں وائٹ بول ہو سر مشتاق صاحب سر مشتاق صاحب ان خوش قسمت وادین میں ہیں جن کے لختے جگر باکستان آرمی میں ون باؤنس اور وائٹ بول لیٹننٹ انس مشتاق ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے باکستان آرمی میں جی جی بھائی جان بہت ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سر جی قدوس صاحب ابھی تک بیٹنگ کر رہے ہیں اچھی ویکٹ پر مجود ہیں بولاچی بولنگ اور سلو وان پھر ایک دفعہ سر جی قدوس صاحب نے چکا قدوس نہیں مانتا بھائی جان سر جی قدوس صاحب نہیں مان رہے ابھی تک دے مار ساڑے چار ڈانگ چلائی ہوئے فل سو ٹے مار پروگرام کیا ہوئے انہوں نے اگر کیچ ڈراب کریں گے تو بھائی جان ایسا ہوگا ضرور ہوگا کلوال کی جانی کلوال کی شان کلوال کی جان سر جی قدوس صاحب بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کے لیے احمد گراؤنڈ خالی کرتے ہیں بھائیہ پچھوں جو دوست میں جاگ بیٹھے ہیں میر بانی کرو سر انشاءاللہ علی رضا صاحب ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا دیکھتے ہیں ابھی سوبر کے بعد ہی پتا چلے گا ایک دفعہ پھر بولا احمد بھائی بولتے ہیں ابھی آر وہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ بول دیتے ہیں بولا اچھی شارٹ اور یہ سویج کی طرف جاتے ہیں بہت نباز سکھ کر سارجی قدوس صاحب کے بیٹھ سے نکلتے ہوئے چکے اگر کیچ چھوڑیں گے تو بھائی جان کی چکے سے بنتی ہیں تازر کر ملے احمد قدوس کی نامی شیعرہ جی بلی صاحب نے بہت ہی آسان کیا چھوڑ گیا اور اس کے بعد دو چھکے تے مارے ہیں پرکیٹیر مزمل کریم پرکیٹیر عمران شاہد کرنل شہباز احمد ٹی ایس پی محمد احمین میجر چرنل نئی مختر اور پیش مار نان کمیشنڈ افیسر ایڈوکیٹس پروفیسر سیاسی و سماجی شخصیات کا گھڑ اپنے اوور کا لاسٹ بال کریں گے پولا اپنے اوور کا لاسٹ بال کریں گے پولا ان کا سامنا کریں گے سرگی کا دوسرا بہت اچھے بیسمنٹ ابھی تک بہت اچھا پکیر ہیں اور اسی کے ساتھ میری آگا پاکستان لیول کے تین مشاعرے افتر نکت ہو چکے ہیں جس میں آپ کے اس نجیس جمعوی اگر آزرا ہے کہ ہم نے عدوی سرگرمیوں کا بھی آغاز کی آپ نے گوہ میں اور تین اردو پنجابی کے مشاعرے ہو چکے ہیں اور جون میں انشاءاللہ پھر ایک مشاعرہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مشاعرہ ہو رہا ہے بھرنا جون میں لیٹر آپ کو بتا دی جائے گی کالا گھنے میں ہر سال اچھے مینے بعد مشہرہ ہوتا ہے اپنے اوور کا اپنے اوور کا لاسٹ بال کریں گے اور اچھی شورٹ اور بہت ہی اچھی فیلڈ کیسر کیسر کا بہت ہی اچھا فیلڈ اور ان کے ساتھ پہ رہے ہیں ساجد بتالی لاسٹ آور میں لاسٹ آور میں فوٹی چھانے بتالی بھائی جان آور میں بتالیس رہ گیا ساتھ چکے ساتھ چکے رہتے ہیں بھائی جان آور چھے بتالی رہ گیا ہے لاسٹ آور چھے دیکھتے ہیں لاسٹ آور کون کرتے ہیں اور لاسٹ آور کریں گے سلی جبار صاحب کو اسلام اے نا بھائی جان وہ ابھی سٹیج پہ ہے تو میں دیکھتے ہیں سٹیج کافی دور ہے اور کوئی دھانا جاتے ہیں سٹیج کافی دور ہے دیکھتے ہیں آپ نے مقبولیت کا براہب ہوا انشاءاللہ آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا میری مراج جناب پرکیٹیار ریٹرڈ محمد اسلام کومن صاحب جو کا محہ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پولے نے بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی باللین کیا پولے نے ابھی آور میں بتالیس رہ گیا لاسٹ آور کریں گے لاسٹ آور کریں گے سلمان اور بطالی سے رہ چکا سامنے سرجی قدوس صاحب اچھی بال پر امپائر کا فیصلہ وائٹ بول دیکھتے ہیں کیا آپ کرتے ہیں سلمان آگے جناب سربراز گومن اینڈو گیٹ صاحب آنے والے مہمان چودری محمد اسلم گومن چودری سربراز احمد گومن فلک شیر گومن اور تمام آنے والے مہمانوں کو ہم خوش شامدید کہتے ہیں اور پہلی بول پر پہلا چکا پہلی بول پر پہلا چکا ایک بول پر سات رنز آ چکے ہیں بھئی جان پانچ آور پر پانچ بالوں پر عبار صاحب گومن پھلا چھکے ہیں بھائی فائی بھائی بول پر بری جیمال تھے بھائی 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 خوش شامد ہے بھائی بھائی رحمد اسلام نے اکھا کیا ہے بالیس آسان صاحب دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اور 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 اسی کے ساتھ اپنا دوسرا بال کریں گے سلمان اور یہ وائیڈ وال کنی وائیڈ وال ہوگا اور سلمان نے ایک بال پر آٹھ سکور دے دیا ہے بائی جان تھلٹی فور ہے گیا پانچ بالوں پر چوتی سکور ہے چھوٹی رن باقی ہیں پانچ پالا چوتی سکور شکر شاہ صاحب کے جنہوں نے یہ ہمیں موقع پرام گیا گراؤنڈ ہمارے حوالے کی جناب محمد رفیق مہر صاحب یہاں موجود بھی ہیں لیکن وہ سٹیج پر نہیں اور یہ کنی چار سکور ہوتا اگر یہ لائیڈ کو نہ لگتا تو یہ چار سکور ہوتا لائیڈ کی وجہ سے لائیڈ کو لگا بال اور بچ گیا ہے سنگل بھی نہیں لیسا جی قدور صاحب نے چار بالوں پر چوتیس رہا چکا ہے بائی جان آنجی افتاد صاحب موقع کام اور ایک دفعہ ایج اور چار سکور ایج 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 بلی صاحب نے ایک دفعہ پھر کیا ایج چھوڑ دیا ہے سمیلا صاحب ابھی تین بالوں بھائی سمیلا ابھی تین بالوں پر رہتا ہے تیس سکور ہنگی افتاد سلمان مغل سلمان اور فسولی اپنا کریں گے چوتھا بال جناب صاحب صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہم ان کو بھی خوش آنگے سلمان مغل اور اپنے اور کا کریں گے چوتھا بال ان کا سامنا کریں گے سر جی قدوس صاحب قدوبال کی جانب سے اور اچھی شاڑ گولی کی سپیر سے باہر جاتا ہوا تین بالوں پر رہ گیا ہے ٹونٹی سوڑ دو بالوں پر ٹونٹی فور سکور رہ گیا کنگریچولیشن کالا گونہ جی علی رضا مغل ٹھینک یو بلی صاحب ذرا سا خوش ہوتے ہوئے اور یہ بلی صاحب کے دانت نکلتے ہوئے بہت اچھی بال سلمان اچھی بال ہے سر جی کا دوسرا بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے ان کا اسی ہو گیا ہے اچھی شاڑ اور یہ کیٹ اور اسی کے ساتھ کالا گمناب میچ کو ون کر چکی ہے کالا گمناب میچ کو ون کر چکی ہے بہت ہی اچھی بیٹنگ کے ساتھ بہت ہی اچھی بالنگ کے ساتھ کالا گمناب میچ بہت اچھا بیٹنگ اور کالا گمناب والے نجشن بناتے ہوئے رانہ نے ہان صحیح رانہ نے ہان صحیح جن کا ایک تھو تیس میں ایک تھو چھار کالا گمناب کی سپورٹر لانے لانے لانے